ان سماعتوں نے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے کہ آنے والے وقت میں امریکہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے گا پچھلے سال نیو یورک میں اسلامی سنٹر کی تعمیر پر اٹھنے والا تنازہ اور اس پر رد عمل ہو یا تیونیس مصر لیبیا بہرین اور امان جیسے ممالک میں تبدیلی کی لہر کا خیر مغدم یہی وہ اجتماعی رواداری کی سوچ کی مثال ہے جو امریکہ کو ممتاز کرتی ہے امام فیصل عبدالروف کہتے ہیں کہ ان سماعتوں کے خلاف گزرستہ ہفتے نیو یورک میں ٹائمز سکوئر کے مقام پر ہونے والے مظاہرے کے تجویز کنندگان بھی ان کے غیر مسلم دوست اور مقامی مذہبی رہنما تھے میرے غیر مسلم دوستوں کا کہنا ہے کہ کسی بھی مذہب کو ٹارگٹ کرنا غلط ہے ہر مسلمان کو دہشتگرد کے طور پر بھی دیکھنا غلط ہے یہ امریکی اقدار کے خلاف ہے اور پیٹر کنگ کی ان سماعتوں نے لوگوں میں ایک غلط نظریہ کو جنم دینے کی کوشش کی ہے میرے خیال سے یہ سماعتیں امریکہ میں اسلام اور مسلمانوں کی موجودگی اور اس معاشے میں ان کی حیثیت کو ایک امریکی مسلمان کے طور پر واضح کریں گی ہم مسلمان دہشتگردی کی مخالفت کرتے ہیں اور تمام مسلمانوں کو شک کی نظر سے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا امام فیصل گراؤنڈ زیرو کے مقام کے قریب مجوزہ اسلامیک سینٹر کی تعمیر کے حوالے سے بھی تنقید کا نشانہ بنے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ تنازعہ مکمل طور پر سیاسی نویت کا تھا آپ کے اسلامیک سینٹر کے منصوبے کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہ خواب زندہ ہے اور ہم اسے بہترین طریقے سے حقیقت میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگوں کا مشورہ ہے کہ ہم اس سینٹر کو ایک مختلف اور بڑی جگہ پر منتقل کر دیں جہاں تمام مذاہب کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلا جا سکے آپ کے خیال میں اس سینٹر پر اٹھنے والے تنازعات کی وجوہات کیا تھیں میرے خیال سے یہ تنازعات قطعی طور پر سیاسی نویت کے تھے کچھ لوگوں نے اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی میٹ ٹرم الیکشن کے باعث ایسا ہوا لوگوں نے تو صدر اوبامہ کے مسلمان ہونے کے دعوے بھی کیے تو اسلامی فوبیا کا کارڈ استعمال کیا گیا جبکہ نیو یارک کے میئر بلومبرگ نے بھی کہا کہ یہ حل چل نویمبر تین کے بعد ختم ہو جائے گی اور ایسا ہی ہوا آپ حال ہی میں بین المذاہب مقالموں کے سلسلے میں مشرقے وستہ بھی گئے کیا آپ نے اس انقلاب کی بازگشت سنی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں میں نے بہرین میں دیکھا کہ کچھ فرقوں کے لوگ خوش نہیں تھے مصر میں بھی نوجوانوں میں ایک بہتر مستقبل کی امنگ تھی لیکن کیا میں نے ایسے انقلاب کو آتے دیکھا جو حکومتیں گرا دے نہیں آپ کے خیال میں اس انقلاب کی وجہات کیا تھیں میرے خیال سے اس کے وجہ وہ احساس محرومی اور مایوسی تھی جو لوگوں کے اندر موجود تھی جب تیونیس میں انقلاب آیا تو دوسرے ملکوں کے لوگوں نے بھی سوچا کہ وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں اور اس طرح یہ پھیلتا چلا گیا لیبیا تک میرے خیال سے ہمیں مسلمان دنیا میں اس کی ضرورت ہے مسلمان اور عرب دنیا میں انقلابی تبدیلیاں امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں پر کیسے اثر انداز ہوں گی مسلمس in the United States مصبت انداز میں بہت مصبت جو تبدیلی ہم نے مصر میں دیکھی اس میں مختلف مذاہب کے لوگ مل کر آگے آئے تحریر اسکوائر میں مسلمانوں نے قرآن اور عیسائیوں نے صلیب اٹھا کر مل کر احتجاج کیا اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ مسلمان ملکوں میں بھی لوگ جمہوریت چاہتے ہیں اور جب مسلمانوں میں جمہوریت پروان چڑھے گی باقی دنیا کے لوگ مسلمانوں کو جمہوریت پسند اور اجتماعی رواداری کے احساس کے ساتھ دیکھیں گے اور یہاں بسنے والے مسلمانوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگا اس زمن میں ہم نوجوان نسل اور سوشل میڈیا کا ایک اہم کردار دیکھ رہے ہیں آپ کے خیال میں کیا اس کے ذریعے ہم مغربی ملکوں میں موجود مسلمانوں کو منظم اور بین المذاہب مقالموں کی کوششوں میں شامل کر سکتے ہیں بالکل یہ تو ابھی ہو رہا ہے یہ انٹرویو ٹیلیویزن پر چلے گا ریڈیو پر سنا جائے گا اور انٹرنیٹ پر بھی شائع ہوگا تو یہ نیا میڈیا آج کی نسل سے رابطے کا ذریعہ ہے اور یہ رابطے ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرح کام کر رہے ہیں آج رنگ و نسل کا فرق مٹ رہا ہے جو انقلاب آج تیونس مصر لیبیا اور امان میں ہم دیکھ رہے ہیں حتیٰ کہ چین میں بھی اس کی بازگرد سنائے دے رہی ہے یہ رواداری پر مبنی مستقبل کی لہر ہے جو چل رہی ہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں اس کے لیے تیاری کرنے ہوگی جو چل رہے ہیں شکریتا ہے ہم نے کہا گناہ ہم شکریتا ہے ہم شکریتا ہے ہم شکریتا ہے ہم شکریتا ہے عنہ ٹھڑین